کیا وجہ ہے کہ کیا کرپشن جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے بجٹنگ جس طرح سے بات کریں پرویز صاحب کے اگر پیسے مانگے جاتے ہیں تو ملتے بھی ہیں لیکن جو تھانہ کلچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا وردی تبدیل ہو گئی ہے صرف کیسے ہوگا میں بتاؤں کہ اگر پیسے پولیس کو ملتے ہوتے تو ہر تھانے تقریباً ٹوٹل کوئی سات سو کے لگ باگ تقریباً ملتے جلتے تھانے ہیں ہر تھانے میں دو دو گاڑیاں ہیں اگر پولیس کو پیسے پٹرول کے ملتے ہوتے تو وہ لوگوں سے کیوں ڈلواتے پیسے پٹرول اس کے بعد سٹیشنری کے پیسے ملتے ہوتے کھانے کے پیسے ملتے ہوتے بجلی کے بل مل کے گیس کے بل کے اور تھانے کو اپریشن رکھنے کے لیے مختلف چھوٹے موٹر ج اخراجات ہیں وہ اگر حکومت سرکار دے رہی ہوتی تو تھانے میں کیوں نلام ہو رہی ہوتے تھانے میں لوگوں کو کیوں نلام کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سروس ٹرکچر ہے جو پولیس والے ہیں بچالا جو کانسٹیبل بڑھتی ہوتا وہ کانسٹیبلی ریٹیر ہو رہا ہے جو اے ایس ای بڑھتی ہو رہا ہے اس کو اتنی صدائیں ملتی ہیں کہ وہ سابر ایسپیکٹر ریٹیر ہو رہا ہے ان کی پرموشن کا سسٹم نہیں ہے جبکہ جیسے پی ایس پی کینڈر والے جد جو موٹر میں پولیس کو ملی گئے ہیلتھ کی فسولتی ہے ویلفیر کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا جس طرح کہ فوج میں ہوتا ہے ویلفیر کا کام ہوتا ہے کہ فوجی جب ریٹیر ہوتا ہے ساتھ اس کو گھر بھی مل جاتا ہے پینشن بھی اچھی ملتی ہے فوج کے سکول ہوتے ہیں جہاں پر ایڈوکیشن اس کے لیے سبسیڈائز ہوتی ہے ہیلتھ سبسیڈائز ہوتی ہے سارا کوئی فری ہوتا ہے اس کو گھر کے لیے دودھ اور دوسری چیزیں بھی سبسیڈائز مل جاتی ہیں فوجی کو لیکن اس طرح پولیس کے سپائی کو کچھ بھی نہیں ملتا اور بچارہ وہ پس جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیس کے سپائی کی ایوری تنہا پچیز آرپیہ ہے اور لاہور شہر میں جو رہتا ہے پچیز آرپیہ ہے اس کے تنہا ہے اس کے پاس اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے دو بچے لگا لیں زیادہ نہ لگائیں تو کیا دو بچوں میں ایڈوکیشن بچوں کی ہیلتھ آپ بجٹ پورا کر کے دکھا دیں آپ خود دیکھیں کیا آپ کے راؤنڈ رشتداروں میں بہن بھائیوں میں جو پچیز آرپیہ کسی کا گزارہ ہوتا ہے تو یعنی قیسر صاحب حالات یہ ہیں حالات یہ ہیں کہ دیکھیں جو ایک محکمہ ہے یا جو ایک ادارہ ہے اس کا نظام اس طرح سے مربوط نہیں